مطلب اچھا اچھا گانا آپ سن رہے ہیں تو ایک طرف تو شانتی اور سکون اور اچانت سے ماتھے پہ شکل کیونکہ پولیوشن کیونکہ سانس جب آپ لیتے ہیں تو سانس آپ کے اندر جب جاتی ہے لگتا کہ کوئی دھومے سے بڑی ہوا ہمارے اندر پولیش کر رہی ہے اور کہنے کہیں پورے شریر کو بہت ڈسٹرپ کر رہی ہے وہ ہے نا اور اب جب ایسی ستھتی ہو ایسی جان لیوہ ایسی خطرناک ستھتی ہو تو بہت ضروری ہے اور ہماری moral responsibility بنتی ہے کہ ہم Good Morning India پر کچھ ایسے experts سے بات کریں جو آپ کو یہ سمجھا سکیں یہ بتا سکیں کہ اگر آپ کسی پریشانی سے جوج رہے ہیں and that is because of atmosphere تو آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیا سافدھانیاں آپ کو برتنی ہیں تو اسی لیے آج Good Morning India پر ہمارے ساتھ ابھی فلحال لائن پر ہیں Dr. Anant Mohan, HOD Pulmonary Medicine Aims اور آج ہم ان سے بات کریں گے asthma سے related problems کے بارے میں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا Good Morning India پر Thank you, Good Morning آپ سب کو Thank you so much sir Sir, اتنے pollution میں asthma patients کا برا حال ہے تو کیا سافدھانی پر اتنی چاہیے انہیں جیہاں pollution تو بہت high levels پر dangerous levels پر ہے اور asthma بھی خاص کر ہمارے country میں city میں کافی زیادہ ہے پچھوں میں خاص کر زیادہ ہے جہاں تک سافدھانی کی بات ہے اس وقت تو یہی کہہ سکتے ہیں جب کتنا pollution کے ٹائم پر تو ان کو early morning اور evenings میں جب سکتے ہیادہ position ٹائم ہوتا ہے باہر کوشش کریں باہر زیادہ نہ جائیں حصہ ہوسکے انڈورز ہی رہیں اور اگر باہر جانا ہے تو physical activity جیسے جو دوڑنے بھاگنے کے کھیل کود والی چیزیں ہیں وہ اوائٹ کریں ابھی سلحال کیونکہ اس ٹائم پہ breathing rate اتنا ہائی ہوتا ہے atmosphere کو تین چار گناہ زیادہ اندر انہیل کرتے ہیں ڈرکر صاحب یہ استما کی بات ہم کرتے ہیں کہ بہت اس pollution کے محل میں جو سادھانڈ ویکتی ہے بلکل سوست ہے اس کو ہی سمجھتیا تکلیف ہو رہی ہے وہ بہت پریشانی کی استطیق میں اور جس کو استما ہے اس کی تو استطیق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کیا استطیق ہو رہی ہوگی اگر کوئی ویکتی جو استما سے گرست نہیں ہے لیکن اگر لگتا ہے کہ کچھ ایسے لکشن ہیں جو لگ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے تو وہ کیا لکشن ہوتے ہیں استما آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو استما ہونے والا یا استما ہے جی تو استما کے لکشن یا کوئی بھی سانس کی پرابلمس کے لکشن میں سب سے پہلے تو سانس لینے میں دکتیں آنی شروع ہوتی ہیں سانس فولنے لگتی ہے ہو سکتا ہے وہ اگدم سے بہت زیادہ نہ ہو تھیرے دیرے آپ کو پتا چلے سیڑیاں چڑھتے ٹائم پتا چلے تھوڑا سانس فول رہا ہے اگر بڑھتی جائے تو آگے بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے اور سانس میں جیسے خاص کر بچوں میں کہتے ہیں جو پسلیاں چل رہی ہیں سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور کھڑ گھڑ کھڑ کر آوازیں آنے لگتی ہیں سانس کے اندر سے یا سی ٹی ایسی آوازیں بجھنے لگتی ہیں تو یہ کچھ لکشن ہوتے ہیں جس سے ہم کو لگتا ہے کچھ تو گھڑ بڑھ ہے اندر اور اس سے چانچ کرنا چاہیے تو سر یہ جو آسٹما اور ابھی آج کل پولیوشن کی وجہ سے جو allergic problems اے breathing disorders ہو رہے ہیں لوگوں کو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے مطلب اگر ہم کھان پان میں کچھ changes کر سکیں یہ تو آپ نے کہا کہ آپ گھر سے مت نکلئے لیکن جب ضروری کامیں آپ کو نکلنا پڑے گا and you can't avoid it تو ایسے میں ہم کھانے پینے میں یا اپنے دنچریا میں کیسے بدلاو کریں جس کی وجہ سے ہم کو مطلب تھوڑا سا ریلیف ملے یا ہم اٹلیسٹ ان پرابلم سے تھوڑے دور ہو جائیں دیکھیں کافی حد تک اسطما اور allergy تو ایک دوسرے سے انٹر لنک بھی ہیں کافی لنک ہے ان میں اور یہ بھی ہے کہ اس میں جنیٹک کمپوننٹ بھی ہے ایک یعنیزے فادر مدر میں سے کسی کو ہو بچوں کو ہونے کے چانچے اندر تنس کی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ کس کو اسطما ہوگا کس کو نہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لکشن باہر اوبر کے نہ آئیں زیادہ precautions کی طور پہ جیسے آپ نے بولا وہی باتیں ہیں کھان پان میں ایک بیلنس ڈائیٹ اچھا ہائیڈریشن پروپر اچھا ہائیڈریشن اور اوبیسٹی نہیں ہونی یہ اوبیسٹی یہ کافی خراب رسک تیکٹر ہے موٹاپا رسک تیکٹر ہے اسطما کی ڈیولپمنٹ کے لیے خاص کر بچوں میں تو بچوں میں جو فیری فوٹ کھاتے ہیں جنگ فوٹ ہو اوبیس ہو جاتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں خاص کر انویرمنٹ میں دیکھیں تو وہی ہے ایسی جگہوں کو آوائیڈ کریں جہاں ہیوی پولیشن یا انویرمنٹ یا ٹسٹ کا اوور ڈوز ہو رہا ہو اس طرح کے آوائیڈ کریں ماسک پہنے بہت زیادہ جرورت ہے اگر وہاڑ جانے کی تھوڑے ٹائم کے لیے نائنٹی فائی ماسک پہن لیں تو اس طرح کے کچھ پرکاوشنز آپ لے سکتے ہیں ایسی جیسے ایک سلاح دی جاتی ہے کہ آپ گرم پانی کر کے پی لیں تو ایسی ستیتی میں تو کیا وہ بھی اچھا ہے ایک علاج ویبستہ ہے جی ہاں ہائیڈریشن ان در سنس اوورال بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے باڈی کے امپورٹنٹ کو کلین آف کرنے میں جنرلی سپیکنگ سو وہ ایک اچھا یوسفل وہ سکتا ہے ٹائی جو آپ کر سکتے ہیں کرنا ہی جائیے اور اس کے علاوہ جیسے کہتے ہیں کیمولیٹی کھا لی جیے یا گھڑ آپ کھا لی جیے یہ آئیرن کے اچھے سورسز ہوتے ہیں آئیرن 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 کے انٹی آکسیدنٹ جیسے کی نٹس ہوتے ہیں ڈرائیڈ فروٹس ہوتے ہیں یہ انٹی آکسیدنٹ کے بیریز ہوتے ہیں انٹی آکسیدنٹ کے اچھے سورسز ہوتے ہیں یہ سارے ایز 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 ڈائیٹ ہیلپ کرتے ہیں آپ کی ایمیونٹی بڑھانے میں کیونکہ ایلیڈی اسما دونوں ایمیونٹی سے لنکت ہیں آپ کی باڈی میں کتنی شرطی ہے میں یہ بیماریوں سے لڑنے کی اس کو یہ بڑھاتے ہیں یہ شروع سے ہی سٹارٹ ہو جانا چاہیے جی سر بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی مہتوپونت جانکاری آج ہمیں دی اور اس سمعے میں جبکہ بہت زیادہ ضرورت ہے ایکسپورٹس ایڈوائز کی جب پولیوشن لیول اتنا زیادہ اوپر جا چکا ہے خطرناک لیولز پہ ہے آپ کی یہ باتشیت آپ کی یہ سجھاو یہ ایڈوائزز جو ہیں بہت کام آنے والی لوگوں کے thank you so very much اور ہمارے سے جڑنے کے لئے thank you very much thank you